نمسکار میں رہونات پرشاد میں راج انیتی میں اس بات میں جیدہ سمرتک رہا ہوں کہ خاص کر کندر میں ہمیشہ تھوڑی کم بہمت کی سرکار ہو یا بہمت کی سرکار نہیں ہو ملی جولی سرکار ہو وہ جنتہ کے حط میں اور مزدوروں، کشانوں، سرکاری کرمیوں، مہلاؤں، یوکوں سبھی کے لیے اچھا کام کرتی ہیں جب دیش آجاد ہوا تھا اس کے بعد جو 1952، 1957، 1962 کے چناؤ ہوئے لوگ سباہ کے تو اس میں کانگریس پارٹی کو بہمت ملا چکے اس سمیں سبھی سرکھنٹہ شنانی تھے کانگریس میں ایک پر ایک تپے نیتا تھے دوسری اور سماج وادی جو سوشلسٹ دھارا تھا اس میں بھی تپے تپائے لوگ تھے یہ بھارتی جنسنگ پارٹی تھی اس میں بھی ویسے نیتا تھے اس کے اطریق کامنیس پارٹی تھی وہ بھی کافی مجبوط پارٹی تھی لیکن جو ریزارٹ لوگ سباہ کے 52، 57 اور 62 کے آئے اس میں پرن بہمت کی سرکار پنیت جوہارلہ نہرو جی کی بن لیکن چونکہ وہ دور سوثنترتہ شنانیوں کا تھا اس لیے پوری بہمت کے بھاوجود بھی اچھے بہمت کے بھاوجود بھی سری جوہارلہ نہرو جی نے کوئی ایسے قدم جس میں بھی پکچھون کی بہت بری آلوچنہ کرتا میں بس چھوٹا سا ادھارن دینا چاہوں گا کہ ڈاکٹر رامانوہر لوہیا جی انیسو تیر سٹھ میں اپچناؤ جیت کر گئے تھے سنساد میں اور صرف چار ورس وہ لوگ سباہ میں رہے اور اس جمانے میں پنڈیت نہرو ایسے پردھان منتری تھے جو دلی میں رہتے تھے تو سردن میں جیوک جاتے تھے لوگ سباہ وہ رہ سباہ وہ ڈیویٹ میں بھاگ لیتے تھے اور اور تو کچھ نہیں چار ورس کا جو کارزکال ہے ڈاکٹر روہیا کا وہ کہیے کہ شورن کال ہے ڈیویٹ کا ایسا ڈیویٹ نہ اس عوضی کے پہلے ہوا نہ اس عوضی کے بعد ہوا ہے ہاں مدھولی میں کشن پٹنایک وغیر جیسے لوگ جب سنساد میں تھے کومنیشت کے برے برے دھا کرنے تھا جلسنگ کے برے دھا کرنے تھا لوگ تھے بڑی اچھی بحثیں ہوتی تھی جیت کر آتے کتنے تھے بہت کم سنکھیا ہوتی تھی میں تو یہ بطلا ہوں کہ ڈاکٹر روہیا جس وقت سدن میں تھے ان کی پارٹی کے سب ساتھ ایمیلے ایم پی تھے لیکن صرف دو بحث کا میں جیرک کرنا چاہوں گا کہ سرکار کی اور سے کہا گیا کہ بھارت کے جو گریب جنتا ہے ان کی پرتیدن کی آبادی پندر آنا ہے لوہیا جی نے چینلنج کر دیا کہ وہ تین آنا ہے اس پر کروی لمبی بحث ہوئی ایک ڈاکٹر رامن اور لوہیا جی نے ایک دن بحث میں یہ ایسو اٹھایا کہ دیش کے پردھان منتری پر پرتے دن پچیس جار پہ خرج ہوتے ہیں آج قسمہ میں جدی بپکش کا کوئی نیتا اس طرح کا آروپ لگا دے اور اس پر بحث ہو تو ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ایسے بپکش کے نیتاؤں پر ہوگا کہ یہ تو دیش کے پردھان منتری کا اپمان کیا جا رہا ہے لیکن تو وہ دور دوسرا تھا سرمتی اندرہ گاندھی جی بھی جب تک کمجور سرکار کارنے تر تو کر رہی تھی انہوں نے بہترین نرڑنے لیے چاہے وہ پریوی پرش انہوں نے ملن کا ہو کوئیلا کا راشتری کرن ہو سارلینک بینکوں کا راشتری کرن ہو ایسے ایسے گریبی ہٹاؤ کے لیے مہتوپرن کارج کرن ہو لیکن جب وہ پرن بہومت میں آئی بہت بڑے بہومت میں انہوں نے سو اکتر میں تو ان سے کچھ بھولے ہو گئی جب بھی سری رہول گاندھی جی نے بھولوں کو شکار کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اندرہ چیزے بھی بھول اسی سمیں ہوئی ہے جب وہ ان کی کافی بہومت تھا اس لئے میں اس باق کا سمرتھک ہوں ایک دیشواسی کناتے اور سنسدی لوکنطر کا پرمل سمرتھک ہونے کناتے کہ دیش میں بہت مجبوط نہیں کمجور سرکار چاہیے میلی جولی سرکار چاہیے جس میں ویبین ویچار دھارہ کے لوگ ہوں جیسے ڈوکٹر سری اٹل ویہری واز پیجی کی سرکار تھی چھے ورس چلی اس میں چوویس بھولٹیاں تھی اور کتنی اچھی سرکار چلی دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار چودہ تک یو پی اے کی سرکار تھی اس میں ہی میلی جولی سرکار تھی پہلا کارچکال بہت ہی بریارہ جس میں آر ٹی آئی آیا رائٹ ٹو ایڈکیشن آیا پھوٹ سیکورٹی ایکٹ آیا اس میں منڈے گا آیا اور اسی میں ان پچھے ورگوں کے لیے ایڈکیشنال انسٹیچوشنز میں ریزارویشن کے مرنے آیا ہاں دو ہزار نو سے چودہ کا کارچکال تھوڑا گربرا گیا جو بیوینترہ کے آروپ لگے یا دی پی اُن آروپوں میں کتنا دم تھا او بات کے ججمنٹ سے دکھا جا سکتا ہے اور جو 96 سے 99 کی سرکارتی ۱۶-۶ś ۱۹ тип ۪۪۪۪۪۪۪۠ pytanie tv ۱ۣ۶- آق۪۪۪ سے قیب lawn جو ابھی سرکار بی جے پی اور انڈیا کی آئی دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار چوبیس تک چکی پرن بھومت کی سرکار تھی اسی لیے بہت ایسے نرنے ہوئے جس پر بہت آپتیاں ہوئی بیپکش بہت کمجور تھا لیکن دو ہزار چوبیس میں جب بیپکش مجبورت ہو کر اوبرا تو اب جو سرکار ہے اس میں چکی لگبک دس پارٹیاں ایسی ہیں جن کا منتری پریشت میں پرتینی دیتو ہے اور بیوین ویچاروں کے لوگ ہیں اس لیے میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو سرکار رہے کے اندر میں وہ بیپکش کی آواز سننے کے لیے مجبور ہے جنتہ کی آواز کو سننے کے لیے مجبور ہے اور بیپکش میں جو کہ ادھیکرت نیتا ہے لوگ سما کے سرے جاہول گاندھی جو لکاتار جنتہ کے بیچ میں ہیں شدر میں بھی ان کے ڈیویٹ بہت ہی شاندار ہو رہے ہیں اور جو چناؤ کے سمیں میں انہوں نے مددیو اٹھائے یا ابھی بھی جو مددیو اٹھا رہے ہیں سری اکھلیش یادیو جی جو مددیو اٹھا رہے ہیں انڈیا گھٹ بندن کے انہی جونیتا مددیو اٹھا رہے ہیں انہوں نے سبھی پر دھیرے دھیرے جو بھارت کی سرکار ہے وہ کہیے کہ گھما پھیرا کر انہوں نے راستوں پہ آ رہی ہے یہ جنتہ کے حط میں ہے تو میں کچھ انہوں نے جو چو بیس اگست دو ہزار چو بیس کو بہت امپورٹنٹ ڈیشیزن ہوا ہے یونیفائیڈ پینسن ایسکیم جو اولڈ پینسن ایسکیم اور نیو پینسن ایسکیم کے بیچ کا راستہ نکالا ہے پھر بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایسیوڈ پینسن کم سے کم دس جار جو میریمان دس ورس والے سرویس والے ہوں گے اور پروپورشنٹ ہوگا دس ورس سے پچیس ورس والے کے لیے اور جن کی پچیس ورس کی سیوا ہوگی انہوں کو جو لاسٹ جو ویتن ہوگا بارے مہینے کا اس کا ایوریج نکال کر اس کا پیپٹی پرسنٹ ملے گا اور پینسنر کی جب مرتو ہوگی تو ان کی جو پتنی ہوں گے یا ان کے جو پتی ہوں گے ان کو سکسٹی پرسنٹ فیملی پینسن ملے گا یہ بہت اچھی بات ہے ہاں اولڈ پینسن ایسکیم اور یونیفائیڈ پینسن ایسکیم میں تو ایک فرق ہے کہ اولڈ پینسن ایسکیم میں الگ سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا کرمیوں کا اس میں ٹین پرسنٹ کنٹریبیوشن رہے گا لیکن بھارت سرکار جو چودہ پرسنٹ پہلے دیتی تھی کنٹریبیوشن وہ بڑھا کر سارے اٹھار پرسنٹ کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ پرویزن ہے کہ ہر تین ورس پر یہ ریو ہوگا لیکن جو ایمپوائیز کا ہے کنٹریبیوشن وہ نہیں بڑھے گا بڑھنا ہوگا تو سرکار کا کنٹریبیوشن بڑھے گا یہ فرق ہے لیکن ایک انتر آیا ہے کہ گریچوٹی جو ہوگا گریچوٹی کے ایک ایڈیشنل ایماؤنٹ ملے گا کہ ہر چھے مہینے کا ویتن جوڑ کر اس کا دسوہ حصہ ایک ایڈیشنل ایماؤنٹ ملے گا تو اب ایمپوائیز اور ان کے شنگٹھان سبھی لوگ سوچ رہے ہوں گے لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ شاید ان پی ایس میں رہنا اب کوئی کرمی نہیں چاہے گا تو ایک بہت کہ یہ کی چونکہ اپوائیشن کا دباؤ ہے اور جو اپوائیشن کا پورا وینگ انڈیا اگٹھ بندھن ایک ہے سادن سے لے کر سرک تک چونکہ ہر بندو کو اٹھا رہا ہے اس لئے یہ جو یونیفائیڈ پنسن اس کی بایا ہے نشیط طور پر ایک بہت اچھا قدم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمپوائیز کم او بیس ہو سکتا ہے کہ بات میں چل کر سرکار پھر اس بات پر بھی ویچار کرے کہ جیسے اولڈ پنسن اس کی میں کوئی کنٹرمیشن نہیں تھا اس پر آنے کا کیا راستہ فینانسیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اٹھائے جا سکتا ہے دوسرا ایک اور اچھی بات ہوئی ہے کہ دو ہزار چار کے بعد جو بھی ایمپوائیز تھے اور جو ریٹائر کر گئے ان کو بھی ایک آپسن دیا گیا ہے کہ وہ اپٹ کریں گے چونکہ اپریل دو ہزار پچیس سے یہ یوپیس لاغو ہوگا اور ان کو رہے گا کہ ایمپیس سے لوگ شفٹ کریں اور جو لوگ ریٹائر کر گئے ہیں وہ اکتیس مارچ دو ہزار پچیس تک اپنا دیر شکتے ہیں کہ ہم بھی یوپیس کا کیس کی میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو ملے گا دوسرا کہ ملیو جلی سرکار ہے چونکہ بھومت پرن بھومت کے سرکار بیجے پی کی نہیں ہے تو لیٹرال انٹری جو دو ہزار اٹھار سے لے کر دو ہزار تیس تک ترسٹھ ویقتیوں کی ویجیس میں ابھی بھی سنتاون آدمی کام کر رہے ہیں اور اکشان اس میں نہیں تھا اسی اسٹیو بھی شکا اور بیرود ہوتا رہا سوشل میڈیا سے لے کر پلٹکل پارٹیز نے بھی لیکن بیجے پی سرکار نے نہیں سنا لیکن آج صرف تین دین میں چونکہ ستا پکش کی پارٹیوں نے بھی بیرود کیا کھل کر کم سے کم دو پارٹی جنتا دلی یونائٹیڈ اور لوگ جن سکتی پارٹی آر نے بیرود کیا اور ادھر بیپکش تو ایک دم یونائٹیڈ ہو کر بیرود کر رہا تھا اس لیے لیٹرل انٹری کو واپس دینا پڑا وقت بورڈ بھی جیسے لگا کہ سرکار ایک دم اسی میں پاس کرا لے گی لوگ سوارہ اصبا میں لیکن جب دباؤ پڑا اپوئیشن کا تو سرکار کو اس راستے پر آنا پڑا کہ نہیں جوائل پرلیمنٹری کمیٹری میں جائے پورے ویچاری مرز کے بعد جو بھی نرنے ہوگا اس کے بعد جا کر اس کو لائے جائے گا ایک بروڈکاسٹنگ بھی لا رہا تھا جس میں تھا کہ جو سوشل ویڈیا پر لوگ ہیں چاہے وہ واتسپ پر ہو انسٹاکرام پر ہو انہے جو پلیٹ فارم ہیں اس پر فیس بک پر ہو تو اپوئیشن کا دباؤ تھا اس لیے سرکار نے اس کو بھی واپس لیا اور جو بجٹ میں آیا تھا جو جمین اور گھر کے لیے جو انڈیکسیشن والا ڈیسیزن تھا وہ بھی بیک کرنا پڑا سرکار کو اس لیے میں سمجتا ہوں کہ بھارتی سمسدی لوگتنٹر کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ بیپکش بہت مضبوط ہے بیپکش سے بہت تھوری سی سنکھیا کہ یہ کہ قریب ساٹھ کی سنکھیا ہی زیادہ ہے ستہ پکش کو اس لیے جنتا کے حط میں آگے بھی نرنے ہوتے رہیں گے اور یہی ہمارے سمسدی لوگتنٹر کی خوبصورتی ہے اس لیے آج بھی میں دورا رہا ہوں کہ کوئی بھی سرکار بہت زیادہ ایسا نرنے کہ ہم بیپکش کو نہیں سنیں گے جنتا کی آواز کو نہیں سنیں گے اس پر ایک لگام ہوگی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو نشی طور پر لائک کریں اب تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو سٹچ کریں تاکہ میرے ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹکیسن آپ کو اطورت مل جائے آپ سبھی لوگوں کے لیے سبح کامنا ہے دھنو بھا جائے سبسکرائب کریں